بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو تمام میرے بھائی جو سعودی عرب میں مقیم ہے ان کے ساتھ بھائی میں آج کا فگر شیئر کرنے والا ہوں سعودی عرب میں جو بڑھتا ہوا وائرس آئیس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چند دن پہلے ہی ان کے وزیر صحت نے ایک بیان دیا تھا جس میں اس نے بتایا تھا کہ آنے والے کچھ ہفتوں میں سعودی عرب میں یہ کیسز دس ہزار سے دو لاکھ تک جا سکتے ہیں جی میرے بھائی جو کہ چنکا دینے والا بیان تھا اس کے بعد آج ورلڈ ہیلتھ سینٹر کی طرف سے بھی ایک بیانہ ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ آنے والے کچھ ہفتوں میں کچھ ممالک میں یہ وائرس تیزی سے پھیل سکتا ہے جی میرے بھائی تو آج کا فگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بھائی سعودی عرب سے خاص کر جو میرے بھائی مکہ اور مدینہ میں موجود ہیں ان کے لیے بھائی تین سو پچپن کیس آج کے جی آپ دیکھ سکتے ہیں جن میں مدینہ شریف میں ایٹی نائن یعنی کہ آپ نوے ہی بورنے اس کو ایٹی نائن کیس آج کے مدینہ شریف میں بھائی ریکارڈ ہوئے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر ریاض ہے جی ریاض میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹی تھری ہے جی تو مکہ میں سیمنٹی ایٹ ہے جدہ میں فوٹی فائف ہے اور طبوک میں ٹونٹی سکس ہے اور قطیف میں دس ہے باقی تو دو چار کیس آ رہے ہیں روز تو یہ دیکھ لیں یہ آپ مدینہ شریف میں چوبیس گھنٹے کا کرفیو مکہ میں چوبیس گھنٹے کا کرفیو ریاض میں جدہ میں چوبیس گھنٹے کا کرفیو چار رہا ہے اس کے دوران اتنی بڑی تداد میں کیس آ رہے ہیں تو آج کی اگر ٹوٹل بات کر رہے ہیں ٹوٹل سعودی عرب میں بتی سو ستاسی یعنی کہ تھری ٹو ایٹ سیمن کیس ہو گئے ہیں یہ چھ سو چھاسٹھ ابھی تک صحتیاب ہو گئے ہیں الحمدللہ اور چورتالیس ابھی تک فوت ہو چکے ہیں میرے بھائی سعودی عرب میں تو آج تین کی وفات ہوئی ہے جی سعودی عرب میں اس کے علاوہ تھرٹی فائی پینٹیس کے آج مریض صحتیاب ہوئے ہیں آج کے دن یعنی کہ نو اپریل والے دن پینٹیس مریض صحتیاب ہوئے ہیں اور تین کی وفات ہوئی ہے میرے بھائی جی میں آپ کو پھر بتاہ دوں چھ سو چھاسٹھ ابھی تک صحتیاب ہو چکے ہیں اور فورٹی ون ابھی تک ان کی وفات ہو چکے ہیں کافی بڑا فگر ہے ابھی تک مدینہ شریف میں یہ فگر نہیں آیا تھا سیونٹی ایٹ کا آیا تھا لاسٹ ٹائم تو ابھی آج ایٹی نائن کیس آگئے ہیں جی مدینہ شریف میں یہ آج نو اپریل دو ہزار بیس کی میں آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کر رہا ہوں